نمشکر دوستوں میں کنال کانورا آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگٹ کرتا ہوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیسٹ جیم سٹون فور لبرا سنڈٹ کہ لبرا اگر آپ کا لگن ہے تلا لگن ہے آپ کا تو آپ کے لئے بیسٹ جیم سٹون کون سا ہوگا اکثر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کبھی بھی ایڈوائیس لینے چاہتے ہیں یا ہم ایڈوائیس نہیں بھی لیتے ہیں ہم گوگل سے پوچھ لیتے ہیں ہم کئی باری کسی یہاں تک کے رتن والاو سے پوچھ لیتے ہیں ہم پتھر والوں سے بھی جیولری کا ان کا کام ہوتا ہے ہم یہ بھی لیتے ہیں ہمارے کوئی باری بتائیے ہماری کونسی راشی کے حساب سے کوئی ترگیس ہوا تو وہ بھی بتا ریتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو وکنہ پتھلا راشی ہے تو آپ یہ پتھر پہن لو آپ کی یہ راشی ہے تو آپ یہ پتھر پہن لو آپ گوگل سرچ کریں گے تو گوگل کے اندر آپ کو دکھے گا پہلے کا پانچوے کا اور نوے کا پتھر جو ان کا لارڈ ہے اس کا پتھر پہن لے تو آپ کے لئے بہت سہی ہوگا میں نے اس کے اوپر اور بھی ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اور الگ الگ راشیوں کے اوپر تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ادھوری انفرمیشن ہے میں جو انفرمیشن میرے پاس ہے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اور اس کا لوجک بتانے کی بھی کوشش کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں وہ پتھر آپ پہنے یا وہ پتھر آپ نہ پہنے آپ اس کو سمجھ لیجئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ایک باری ڈبل کسی سے پوچھ کے یا اس کو بتا کے کہیں نہ کہیں آپ اس طریقے سے یہ پتھر دھرن کر سکتے ہیں تو چلے ٹائنگ ویس کے بینہ سیرہ چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی راشی کے پتھر آپ کو لبرا کو کون سی راشی کا پتھر پہننا چھی اپنی انفرمیشن دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ریزرڈز ہمارے پاس مارکٹ میں اویلیبل ہے کیونکہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ کئی بار یہ میں آپ کو کیا بولو کہ ہمارے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوتا تھا ہماری مدر کئی بار اپنی شوکر ٹیسٹ کرانے گئی ہیں یا کوئی بھی ٹیسٹ کرانے گئی ہیں تو جو لیب اسسٹنٹ ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے وہ کہتا تھا ہاں جی آپ کی یہ والی پروبلم ہے تو آپ ایک کام کرو یہ والی دبائی لے لو کیونکہ ہم سب ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتر آتے ہیں اور نیچرل ہی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے پاس آنے سے ایک ٹائم ضرور کترہ ہوگے کہ ہم کہیں اور وہم نہ ڈال دیں کہ کچھ اور طریقے سے اور کسی طریقے سے نہ فسادے اور آپ کا ڈرنا جائز ہے کچھ غلط بات نہیں ہے میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی ہی کرتا تو وہ ایک حل نہیں ہے کیونکہ پتھر ایک ایسی چیز ہوگی ہے جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پوزیٹیو کو اور پوزیٹیو کر دیتا ہے اور نیگٹیو کو اور نیگٹیو کر دیتا ہے تو ہمیں پتھر اسی ہمیشہ ہمیں پتھر اسی پلینٹ کا پہننا چاہیے جو پلینٹ ہمارا کونڈلی کے اندر پوزیٹیو ہو آپ صرف یہی پوچھے کہ کون سا پلینٹ ہمارا بہت پوزیٹیو ہے یہ نہیں کہ وہ ایک پانچ نو ہے تو وہ پوزیٹیو ہو گیا نہیں اس کے ساتھ کون سا پلینٹ ہمیں میں بھی بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر تو کون سا پوزیٹیو ہے جو پوزیٹیو ہے اس کا پتھر پہن لیں گے تو کوئی پرولم نہیں آئے گی پہلے ہم ریزلٹس کی بات کرتے ہیں جو ریزلٹس آویلیبل ہیں اس کے حساب سے پہننا چاہیے یا نہیں ریزلٹس جو آویلیبل ہیں وہ ہے فرسٹ ہاؤس، فیفت ہاؤس اور نائنھت ہاؤس اگر ہم فرسٹ ہاؤس کو دیکھیں تو فرسٹ ہاؤس میں کون سی راشی ہے فرسٹ ہاؤس میں تلہ ہے تو تلہ ہی راشی ہوگی اب یہ تلہ راشی تلہ راشی کا پتھر تلہ کا سوامی کون سا ہوا تلہ کا سوامی ہوا وینس وینس کا پتھر کون سا ہوا اوپل یا ڈائمڈ ڈائمڈ یا اوپل پہن سکتے ہیں اگر آپ کو فرسٹ ہاؤس کا سجیسٹ کیا ہے پیفت ہاؤس پتھر کون سا راشی ہوئی پتھر کون سا راشی ہوئی شنی ایکویریس سائن ہے کوم سائن کا جو لارڈ ہوا وہ ہوا شنی شنی کا پتھر کون سا ہوا نیلم جس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ کو نائنٹ کا سجیسٹ کیا گیا ہے تو نائنٹ میں کون سا راشی ہے مرکری جیمنی کا جو لارڈ ہے وہ ہے مرکری مرکری کا کون سا پتھر ہوتا ہے پنہ جس کو ہم ایمرالڈ بھی گولتے ہیں تو یہ تو ہوگی انفرمیشن اگر آپ کو ایک پانچ اور نو کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کی راشی کے پتھر کون سا تو وہ یہ ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا سا ایک سٹپ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا یہ پہننا مرلے ٹھیک ہے یا نہیں اب دھیان سے دیکھئے پسٹ کا لارڈ ہے یہ وینس ہم وینس کی بات کرتے ہیں پتھر میں نے آپ کو بتائی دیا وینس فرسٹ ہاؤس کا لارڈ ہے مگر فرسٹ ہاؤس کے ساتھ وہ کون سے اور ہاؤس کا لارڈ ہے ایٹھ ہاؤس کا تو فرسٹ ہاؤس کا بھی لارڈ ہے ایٹھ ہاؤس کا بھی لارڈ ہے یعنی ایک ہاؤس ہمارا اچھا ہو گیا اور ایک ہاؤس ہمارا برا ہو گیا تو وینس ہمارا کو مکس ریزرٹس دے گا اچھے بھی اور برا گی فرسٹ ہاؤس ہمارا پورا باڈی کا ایٹھ ہاؤس ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نیگٹیو ہاؤس ہوتا ہے جو ہمارے بیٹ ڈیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں اب ایک تو ہمارا بیٹ ہاؤس ہو گیا اب ہم نے ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ وینس کی پلیسمنٹ کہا ہے وینس کی پلیسمنٹ کہا ہے اگر وینس کی پلیسمنٹ سکس ہاؤس میں ہو جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا وینس دو ہاؤس کے ریزرٹس دے گا سکس ہاؤس سکس ہاؤس ایٹھ ہاؤس اور فرسٹ ہاؤس تو یعنی وینس کے پاس دو بیٹ ہاؤس آگے اب دو بیٹ ہاؤس آگے تو کیا یہ ریکمنڈیبل ہے میں کہوں گا نہیں یہاں آپ کو تھوڑا سا بچ کے چلنا ہے آگے اس کا ایک سٹپ اور ہوتا ہے وہ میں نہیں سمجھا پاؤں گا کیونکہ آپ پھر اور کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسٹرولوجری دیکھ سکتا ہے پھر نقشتر دیکھے گا کون سا نقشتر ہے کیا ہے کیا نہیں نقشتر میں کون سے پوزیٹیوز آ رہے ہیں کیا ہے مگر ابھی کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کو دیکھنا ہے کہ سکھت ہاؤس میں بینس ہے تو ہم نے نہیں پیاننا ایک سکھت ہاؤس اور ایک چولت ہاؤس تو یہ دونوں ہاؤسز میں اگر ہمارا بینس ہے تو یہ ہمارے لئے ریکمنڈیبل نہیں ہے کیونکہ دو بیڈ ہاؤسز مل گئے تو دو بیڈ ہاؤسز مل کے نیگٹیب بنائیں گے اور وہ نیگٹیب بنائیں گے پتھر پیننے کے بعد وہ اور پاور اینکریز ہو گئے کلیر ہے اب بات کرتے ہیں فیفت ہاؤس کی اگر ہم فیفت ہاؤس کی بات کریں تو فیفت ہاؤس کا ل proud ہے سیٹن ٹھیک ہے اب یہ فیفت ہاؤس کا ل proud سیٹن ہے اب یہ سیٹن اور کس کا لdoo ہے سیٹن ہے فورت ہاؤس کا لлер تو دونوں ہی جو ل Empress ہیں دونوں ہی آؤسز ٹھیک ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہita نیگٹیب ہے اب ہم نے دیکھنا ہے سیٹن کی placement کا ہے آپ نے اپنے کلھلی کے اندر دیکھنا ہے سیٹن کی placement کا ہے اگر سیٹن کی placement ایتھ ہاؤس میں ہے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آگے نقشتر وغیرہ مل جاتا ہے کیونکہ ایک بیڈ ہاؤس ملے گا آپ کو ایک اچھا ہوس ہے فیفت ہاؤس ہم جانتے ہیں اچھا ہوس ہے فورت ہاؤس بھی ہماری میٹریلیسٹک سکھ اور جو بھی ہم سکھ اس دھرتی پر پراہب کرتے ہیں وہ فورت ہاؤس سے لکھتے ہیں تو برا نہیں ہے فورت اور فیفت دونوں اچھے ہیں سیٹن کا پتھر ہے تو ہمیں تھوڑا سا جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈبل چیک ضرور پوچھنا چاہیے تو سیٹن ایتھ میں ہے سکس میں ہے ٹویلتھ میں ہے تو پرابلم اتنی نہیں کرے گا کیونکہ ایک بیڈ ہاؤس ہو اور ہو کا کیا کہ اگر اس کو اچھا نقشتر یا اچھا سبلور مل جاتا ہے تو وہ نیگٹیو کی پاور کم ہو جاتی ہے اور پوزیٹیو کی بڑھ جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں تو تھوڑی سی اچھی ہوا بھی مل جائے یا کہیں سے ہم جیسے وہ لگا لیتے ہیں اوکسیزن کے جس سے اچھے اچھی ہوا آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے کو اتنی تو اچھی ہوا مل گی چھوٹا سا گارڈن ہوتا ہے ہم خوش ہو گیتے ہیں گاؤں کی طرح نہیں ہوتا نا تو پورا ہی کھیت ہمارے کو ملتے ہیں تو یہ سمجھ دیئے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس سے آپ کو بینفیٹ ہو رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے نقشتر سبلوٹ ٹھیک ہوں تو اگر نہیں بھی ٹھیک ہوں گے تو اتنے خراب ریزلٹس نہیں دے گا تو یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں نائن تھ ہاؤس نائن تھ ہاؤس میں کیا ہے جیمینائے اب جیمینائے کا کیا کون سا پتھر ہوا جیمینائے یعنی مرکری مرکری کا پتھر یعنی پنلا اب جیمینائے دیکھیں دوسرا ہاؤس ہو گیا ٹویلت ہاؤس آ گیا مرکری کا کیونکہ برگو کنیا راشی ہے اب کنیا کا بھی لارڈ ہے اور نائن تھ کا بھی لارڈ ہے بھرا نہیں ہے اگر انہی دونوں میں سے کسی ہاؤس میں ہوتا ہے مرکری کوئی بری بات نہیں ہے ٹینتھ میں ہوتا ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے پرابلم تب آئے گی جب یہ پھر ایٹھ میں یا سکس میں آ گیا تو یہ نیگٹیو ہو گیا پھر نائن اس کو بچا نہیں پائے گا نائن ہاؤس ایک بہت پوزیٹیو ہاؤس ہوتا ہے بلیسنگز کا ہماری اچھی ہیلتھ کا ہم کو بہت مطلب اچھا بنا ہماری لائف کے اندر جو دے گا ہائر سٹڈیز دے گا وہ نائن تھ ہاؤس دے گا ہمارے کو اچھا ٹریول دے گا مگر اگر ایٹھ ہاؤس بھی اس کے ساتھ مل گیا تو ایٹھ اور ٹویلتھ کی پاور بڑھ گئی اور نائن تھ کی کم ہو گیا تو اسی لیے ہمیں جو ہے یہ پتھر بھی اوائیڈ کرنا ہے پننا ہمیں یہ پتھر بھی اوائیڈ کرنا ہے پننا اگر سکس اور ایٹھ کے اندر آتا ہے باقی جگہ ہیں کوئی پروم نہیں ہے پہن نیچے نقشتر سبلورڈ میں نے آپ کو بتایا ایک الگ الگ لیولورڈ میں اب آپ پوچھیں گے یہ تین تو ایک پانچ نو کے نہیں پہننے تو پہننا کس چیز کا ہے میں آپ کو وہی بتاتا ہوں دیکھیں ہم ہمیشہ پتھر کس چیز کا پہنناتے ہیں جو پلینٹ ہمارا کمزور ہو پلینٹ پاورفل کب ہوتا ہے جب پلینٹ کے پاس سکس ہاؤس ٹین ہاؤس ٹین ہاؤس ٹین ہاؤس جب بھی آپ کے کوئی بھی پلینٹ سکس ہاؤس ٹین ہاؤس یا ٹین ہاؤس کے کنیکشن میں ہوتے ہیں چاہے نقشتر سبلورڈ کی ویسے یا پلینٹ کی ویسے تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے لئے بہت پوزیٹیو ریزرٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ریزرٹس پوزیٹیو تب ہی دے گا جب وہ ٹین ہاؤس یا ٹین ہاؤس کا کوئی لارڈ کا کنیکشن بیٹھا ہو اگزامپل کے طور پر مون لے لیجئے مون ٹین ہاؤس میں بیٹھا ہے مون کا پتھر موتی پہنیے آپ کے لئے بہت اچھا ہے ٹین ہاؤس کے بھی ریزرٹس دے گا ٹین ہاؤس مونٹ میں سپر ریزرٹس دے گا ماریج کے لئے تھوڑا سی پرابلم دے گا مگر وہ کوئی ہے ایک چیز بڑھیا ہوگی تو ایک چیز میں کہیں نہ کہیں تو اپورتی ایک کی پورتی ایک کی اپورتی یہ تر چلتا رہے گا یہ تھا کہ آپ کو لیبرا کے لئے کون سا جیمسٹون پہننا چاہے میں یہی کہوں گا کہ موتی آپ کے لئے بہت بیسٹ رہے گا سورے کی پلیسمنٹ دیکھنی پڑے گی ورنہ ہم سورے کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سن کی پلیسمنٹ دیکھنی بہت ضروری ہے مگر ایک پانچ نو میں اگر آپ کو میں نے بتایا کہ پانچ والا فیڈ ریکمینڈیبل ہے مگر اگر آپ اس کو بلائنڈلی کسی پہ فیت کر کے مت پہنیے کہ آپ نے کسی کو بھی اپنی کنڈلی دی اور بولا میرے کو پتھر بتا دو زندگی میں آگے بڑھنا ہے نہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا آپ بینہ پتھر کے بھی آگے بڑھیں گے پتھر سے ایک سپورٹ ملے گا پتھر پہ فوکس مت کیجئے پتھر کو ایک سپورٹ کی طرح لیجئے ایک سپورٹ رہے گا چلو یار جیسے جیسے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کے اندر کچھ ایکسٹر ایڈیٹنگ ڈال دی کسی نے تو ویڈیو چل پڑے گا مگر اگر ایکسٹر ایڈیٹنگ ڈال دی اور مین میٹیریل نہیں ہوا تو کیا ہوگا ایڈیٹنگ تھوڑی دیکھنے آئے ہیں آپ جو انفرمیشن لینے آئے ہیں وہ ہی آئے ہیں اور وہ انفرمیشن آپ کو ٹھیک نہ ملے ایڈیٹنگ اچھی ہو جائے تو کام خراب تو پتھر کا فائدہ بھی تب ہی ہے جب آپ اس کو صحیح طریقے سے پہنے اور صحیح کرم سے پہنے یہ پر میں بھی بھول جاتا ہوں کچھ اور بولتے بولتے تو آپ سے الویزہ لیتا ہوں جلدی ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکال